بہت بڑی بات ہے کہ پجاری سمیں یہ نہیں سمجھ رہا کہ یہ بھگوان ہے وہ آپ کو کس پرکار سے سمجھائے گا کہ یہ پرماتمہ ہے یہ تھاکورجی ہے جب انہیں سمیں پتا ہے ہر روز یہ بھگوان نہیں ہے وہاں ان کے سامنے سے اٹھا اٹھا کر کے پیسے ادھر ادھر کرتا رہتا ہے وہ یہ نہیں سمجھتا کہ تھاکورجی دیکھ رہے ہیں تھاکورجی کو سب پتا ہے جب تھاکورجی کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے تھاکورجی سب کچھ دیکھنے والے ہیں تو پورا دن تھاکورجی کی شیوہ کر رہا ہے ایسا انہیں یہ یادہان ہی نہیں رہتا کہ پرماتمہ بھی کوئی وستو ہے بس ہوئے یہ مان لیتے ہیں مندر میں پوجا رہی ہیں پوجا کر رہے ہیں اور جو چل رہا ہے بس ملتی کے سیوک ہے اور اس سے کیسے وہ پرماتمہ پر کٹ ہوگا وہ بھول جاتے ہیں اس پرمتتو کو وہ کن کن کے اندر ہے وہ روم روم کے اندر ہے وہ پرتیک پدارت کے اندر ہے وہ چیٹی سے لے کر کے ہاتھی تک ہے پرتیک جگہ وراجمان ہے وہ تتو اور آپ سب کے اندر بھی ہے وہ جب آپ اس کو کھوجوگے نہیں کیسے پتا چلے گا وہ تتو کیسا ہے بینہ کھوج کے جانکاری نہیں ہو سکتی بینہ کھوج کے پرابتی بھی نہیں ہو سکتی بینہ سمن پڑ کے آپ سوچو کہ میں تو ایک دم سے اٹھوں گا اور وہاں جا کر کے میری شتیتی شتیت ہو جائے گی ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ جب تک ہم اس پرماتمہ کے سمرپن نہیں ہو جائیں گے کہ اے پرماتمہ ہم تو تیرے ہیں پورے کے پورے وید سام وید تو بس سمرپن کا ہی گنگان کرتا ہے کہ پرماتمہ کے سمرپن ہو جاؤ تو اسی کارن سے انہوں نے یہ بولا ویدہ نام سام وید و اسمی کی ویدوں میں سام وید ہوں نہیں تو کیوں بولتا وید تو اور بھی تھے تین وید اور تھے ان کا نام نہیں لیا کیوں لیا سام وید کا نام کیونکہ ان کے اندر کچھ لوگ کہتے وہ گایا جاتا ہے گانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی کوئی بھی قویتہ بھی گا سکتا ہے کوئی بھی سنسکرت کے واقع کو گا سکتا ہے پدھے کو بھی گا سکتا ہے گدھے کو بھی گا سکتا ہے لیکن کیوں بولا وہ سار اس کے اندر رکھ دیا انہوں نے کی خوز کرو جب خوز کرو گے تب پتہ چل جائے گا کہ وہ پرماتمہ سمرپن کے سوا کچھ نہیں چاہیے جتنی بھی وستویں ہیں سب کی سب وستویں وہ ہی دینے والا ہے وہ ہی کرتا ہے وہ ہی سب کچھ آج تک انہوں نے سب کچھ دیا جتنا بھی آپ اس انشار کے اندر وستویں سمجھتے ہو چاہے چاہے راد سے پراپت ہو چاہے دھن سے پراپت ہو چاہے لوگوں کی طاقت سے پراپت ہو چاہے کسی بھی پرکار سے پراپت ہو وہ چیزیں سب کی سب سمیت ہے دائرہ سمیت ہے ان وستووں سے اس پرماتمہ کی دو پل کی بھگتی بھی بڑی ہوتی ہے کیونکہ وہ وستویں جب تک آپ کا شریر چلے گا تب تک ہی چلیں گی تو اس کے بعد وہ وستویں آپ کے کام نہیں آئیں گی یہیں سنسار کے اندر چھوڑ کر کے اور چلے جائیں گے اس کے دوار کے اوپر اگر بھجن کیا گروہ پورن ملا تو آپ کا جو پچھلا کیا گیا کرم ہے وہ سمپ کر دیا جائے گا مٹ جائے گا اور جو آج آپ کرم کر رہے ہیں اگر آپ نے صحیح روپ سے کرم کیے سمل سمل کر کے ایک ایک کرم کیا تو پھر آپ کو بلکل سوچنے کیا ہو سکتا نہیں رہے گی اگر آپ اس پرماتمہ کے پرتیز سمرپن ہو گئے پھر آپ کو سوچنا نہیں پڑے گا نہیں آپ کو دھرم راج کے دربار جانا پڑے گا نہیں آپ کے آس پاس کوئی امراض آئے گا نہیں ہم کے دودھ دکھائی دیں گے کوئی بھی ہو کیسا بھی ہو کیونکہ سمرپن اگر پرماتمہ کے جیو ہو گیا تو وہ جیو پرماتمہ کا ہو گیا جب جیو پرماتمہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو یہ نہیں سوچنا کہ کہیں امراض آئے گا یم کے دودھ ستائیں گے پریشان کریں گے نرک میں ڈالا جاؤں گا سرک میں رہوں گا اور کسی لوک میں جاؤں گا وہ نہیں سوچتا وہ تو بس اس کا ہو گیا جب وہ اس کا ہو گیا پھر کچھ بھی ہو ہو کیسے بھی ہو وہ سارا سب کچھ مرپن اس پرمتیتہ کے کر دیتا ہے دوسریاں نہ کچھ آوشکتا ہوتی نہ چھوچ ہوتی نہ بچار ہوتا بس ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی ہے بس میرا کچھ نہیں بچاب میرا تو یہ من بھی نہیں ہے یہ بھی تیرا ہے یہ مک سے گائن شروع ہونے لگے کانوں سے ان کی جو لیلائیں ہوں کا گلگان چل رہا ہے وہ سننے لگے ہاتھوں سے شیوہ ہونے لگے پرماتما کی قدم اس پرماتما کی اور چلنے لگے اور یہ آتما اس کے اندر جوتی شروع کی اور بھاگنے لگے اردے کے اندر تیز اور ان کا شروع پرکٹ ہونے لگے تو سمجھ لینا آپ بھگتی کی اور بڑھ رہے ہو اگر آپ کے اندر نندہ پیدا ہونے لگے پرماتما گروہ سنتوں کے پرتی سنگ کا پیدا ہونے لگے وچار پیدا ہونے لگے ادھر ادھر کی نندائیں چگلیوں میں آنند آنے لگے ایک دوسرے کا دھن دیکھ کر کے برائی اور چڑھائی دیکھ کر کے سانساریک وسطوں دیکھ کر کے عیرشہ ہونے لگے کوئی اچھا سوچنے والا اچھا بولنے والا دیکھ کر کے اندر میں گرنا پیدا ہونے لگے ترسنا بڑھنے لگے اسٹریوں کی طرف دیکھ کر کے من بھاگنے لگے پرسوں کی اور من دیکھ کر کے من دوڑنے لگے اور ان سانساریک بھگیا پدارتوں کی اور بار 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 من اٹھا اٹھا کر کے کی اٹھاؤ اور دوڑو سانساریک وسطوں کی اور تو سمجھ لینا آپ پرماتما سے دور جا رہے ہو آپ کتنی بھی بڑی باتیں کرتے ہو کتنا بھی آپ دھیان کی باتیں کرتے ہو کتنا بھی آپ کوشش کر رہے ہو تو سمجھ لینا دھیان آپ کے آس پاس بھی نہیں ہے دھیان بہت دور کی طاقت ہے بہت دور کی میں دیکھ رہا تھا بہت لوگ بائیس بائیس گھنٹے کا سنسد کر لیا تو بھی دھیان نہیں لگتا تو آپ لوگ تو بس سوچتے ہیں لیٹے سو گئے اور دھیان لگ گیا